نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے اپنی سکن کو ایکسفولیٹ کرنا بہت ضروری ہے ایسا کرنے سے ڈیڈ سکن نکلتی ہے اور چہرہ چمکدار اور بیداغ نظر آتا ہے چہرے کو سکرپ کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اپنے سکیلپ کو بھی ایکسفولیٹ کرنا ہے مگر ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنے بالوں کی گندگی کو شیمپو سے تو نکال لیتے ہیں مگر سکیلپ کو ساف کرنے کا وچار ان کے من میں نہیں آتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سکیلپ ساف ستری رہے گی تب ہی آپ کے بالوں کی گروت ہوگی اور وہ شائنی لگیں گے اسکرپ آپ کے سکیلپ کو اچھی طرح سے ڈیٹاکس کرتا ہے آپ کے بال پہلے سے ہلڈی ہیں تو اسکرپنگ سے یہ اور اچھے ہو جائیں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اسکیلپ سکرپنگ کے کچھ فائدے اور اسے گھر پر کیسے تیار کریں آوشک سامگری ایک چوتھائی کپ جہتون کا تیل آدھا کپ براؤن شگر ایک کٹورے میں دونوں سامگری ڈالیں اور اچھی طرح سے ملا لیں اپنی کھوپڑی پر مشرن کی مالش کریں اور کچھ منٹوں کے بعد اسے پانی سے دھولیں اگر آپ کے سکیلپ کے سکن سمیدن شیل ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر بھی سلاح لیں اور ڈاکٹر کے پرامرش کے بعد ہی اپنے سکیلپ پر کسی طرح کا اتبات کو یوز کریں بتا دیں کہ اس کیلپ سکرپ سے مساج کرنے کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو اور کنڈیشنر سے دھولیں ایسا کرنے سے آپ کے سر پر جمع گندگی صاف ہو جائے گی اور آپ کو ملائم اور شائنی بال ملیں گے ساتھ ہی اس کیلپ سکرپ آپ کی ہیئر گروتھ میں بھی مدد کرے گا